مرحمن الرحیمی یاکن ابودو یاکنستائن آج ہم آپ کو جو ڈش بتانے جا رہے ہیں بہت ٹیسٹ ہی ہے بہت کریمی ہے بہت یمی ہے کیا زیڈیلہ ٹیورچئیز تو اس کے لیے جنجین اجزا کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ڈلتی ہیں بڑی یمی سی بڑی سپائسی سی بڑی کریمی سی بنتی ہے اس میں سویا سوس ٹلی کی دو چمچ ہازن سوس دو چمچ اور رتادر مرچیں ایک چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کالی مرچیں ایک چمچ ان تمام چیزوں کو جو سپائسیز ہیں ان کو لے کے آپ نے اس میں ہاف کے جی چکن لینا ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آدھا گلاس پانی میں ڈال کے جو ہے نا آپ نے بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں جب بوائل اور شرائڈڈ ہو جائے تو وہ ایک کپ بن جائے گا تو دیکھیں یہ ایک کپ بن گیا پھر یہ کچھ سبزیاں لینے ہیں بندگو بھی ہے شملا مرچہ گاجریاں اور پیاز ہے چیڈر چیز ایک کپ لینا ہے کرش کیوی زیتون کالے لینے ایک کپ اب یہ ٹوٹلیس کے لیے آپ نے جو میدہ لینا ہے اس کو پتلا کرنا ہے نہ زیادہ گاڑا نہ پتلا اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال دینا ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد یہ روٹیوں کے لیے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے پین میں ہلکا سا گریسی کر لیا ہے اس کے بعد پین کے اندر ڈال دیا یہ اور اس کو اسی طرح کی روٹیاں ہم بناتے جائیں گے سارے کی ساری یہ ہماری چوچیس تیار ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ڈپینڈ کتنے پہ کرتا ہے یعنی کہ آپ نے چار روٹیاں بنانی ہے آٹھ بنانی ہے دس بنانی ہے وہ تو آپ کے میمبر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بنگی اسی طرح آپ نے بناتے جانا ہے ایک سائیڈ پکانی ہے اچھی طرح دوسری سائیڈ آپ نے کچھ ہی رکھنی ہے جو باہر والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے کچھا رکھنے ہے اور اندر والی سائیڈ کو پکانا ہے جس کے اوپر ہم نے فیلنگ کرنی ہے کیونکہ اس نے پین کے اوپر ہونا ہے اور پین سے پھر وہ پکتی جائے گیا اندر تو اور ریڈی بھی پکی ہوگی اسے پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ میکنگ کیسے کرنی ہے اس کی فیلنگ کیسے کرنی ہے یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے ایک سائیڈ کچھی اور ایک سائیڈ پکی ہوئی ہے یہ سائیڈ جو کچھی ہے وہ ہم نے باہر والی سائیڈ رکھنی ہے پکی ہم نے اندر والی سائیڈ رکھنی ہے ایسے اس کے اوپر اب ہم فیلنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو چیز لی ہے وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے آپ چیز نہیں ہیں اگر کھاتے تو آپ میانیز یوز کر سکتے ہیں اور چیز نہ بھی ہو تو میانیز استعمال کریں بڑی اچھی لگتی ہے میانیز کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن چیز آج کل چیزی لوگ ہیں فیورٹ ہے چیز ان کی تو اس لیے ہم نے چیز کا بنایا یہ جو شرٹ کیا ہوا ہم نے چکن لیا تھا یہ وہ ہے اب اوپر یہ جو بندگو بھی گاجریں اور شملہ مرچو اور پیاز جو ہم نے سلائس میں کٹ لیا تھے یہ جو ساری ویجیٹیبلز ہیں وہ رکھ لینی ہے اس کے بعد ہم نے آلیبز رکھنی ہے پھر چیز رکھنی ہے بلکل فریش یمی سا کوئی آل کا ایکسیس نہیں ہے کہ آل کا نقصان ہو یا اس طرح ہو ایسے فریش اور بلیف کریں کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیک آتا ہے اس کا ٹیسٹ آپ ایک دفعہ پکائیں گے یوز کریں گے دکھائیں گے انگلیاں چاٹتے رہیں گے کہ آپ دوبارہ کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں ایسا کوئی کچھ بنا کے دیں تو انشاءاللہ آپ بنایئے گا یہ دیکھیں اب اس کی سائٹ کو ہم نے چینج کر لیا ایک سائٹ پک کی اب دوسری سائٹ دیکھیں اس کی سائٹ چینج ہوگی یہ تو جلدی میں آپ کو بتا رہے ہیں نا اسی لیے یہ ایسا ہو رہا ہے ٹائم بھی شورٹ ہے افتاری کا اور سپیشل افتار ٹائم کے لیے تو یہ ایک انمول توفہ ہے آپ بنائیں گے آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں اس کی ہم نے اب کٹنگ کی ہے چار پیس کر لیا دیکھیں کیسا یمی سا بنائے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیں کمنٹس کریں لائک کریں سبکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم نئی نئی ویڈیو لے کے آئے آپ کے کمنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ